خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں سپرد لہت کر دیا گیا عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ حکومت میدان میں اکیلا بھاگنے کی کوششوں میں ہے پی ڈی ایم اجلاس میں پی ٹی آئی کے جمہوری اور آئینی حقوق پر پابندیوں کا فیستہ ہو گیا عمران خان کی نااہلی کے لیے ریفرنس ظاہر ہوگا تحریک انصاف کے خلاف قانونی کاروائی کے سفارشات پر مشاورت ہوئی ریفرنس ظاہر کرنے کے لیے کابینہ سے منظوری لی جائے گی پی ڈی ایم اجلاس کے بعد وزیراعظم نے کل وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا کابینہ الیکشن کمیشن فیصلے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے منظوری دے گی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ تحریک انصاف کو ریڈ زون میں احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جائے گا عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا بھی فیصلہ ہو گیا پریس کانفرنس کے بعد مولانا فضل رحمان بھی الزامات لگاتے رہے جمہوریت پر سرعام پابندیوں کا اعلان کیا کہا تحریک انصاف کے عدداروں کو فوری گرفتار کیا جائے تحریک انصاف کے احتجاج پر گرفتاریاں ہوں گی ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے صدر عارف علوی کا جرم ثابت ہو چکا ہے صدر عارف علوی کو فوری استیفہ دینا چاہیے کہ اب اس وقت مسئلہ سٹیٹ کی بقاقہ ہے ریاست کی بقاقہ ہے اور ریاست کی بقاقہ کے لیے ریاست کے دفاع کے تمام ذمہ داران اور سرزمیر وطن کی دفاع کے جذبی سے سرشار ان تمام اداروں تمام قوتوں اور تمام تنظیموں کو ایک جان ہو کر اس ملک کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے سب چیزوں سے ہمیں بالاتر ہو جانا چاہیے اور ایک صف میں کھڑے ہو کر ہم اپنے ملک کا دفاع کریں ملک کی بقاقی جنگ لڑیں اور اس قسم کے جرائم پیش حطبقوں کو ملک کی سیاست سے اکھار باہر پھینکے یہ اس کو تاریخ میں ایک علامت بنا دینا چاہیے عبرت کا تاکہ آنے والی نسلیں اس قسم کے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں ہم یہ سمجھتے ہیں جا سیکریٹری جنرل ہوں ڈاکٹر آرف علیوی ہوں یہ سب کچھ انہی کی اجازت سے ہوا ہے اور یہ سب لوگ اس جرم میں جرم کے مرتقب ہیں اب شامل کرتے ہیں پی ٹی آئے ممنوع فنڈنگ میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا معاملہ چیرمن پی ٹی آئے عمران خان نے قانونی ٹیم تشکیل دے دی ہے قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اپیل کی تیاری شروع کر دی ہے مزید جانیں گے بولنیوز کے نمائندہ افضل جاوید سے افضل بتائیے گا چیرمن پاکستان ترکہ انصاف اپنیوز کے لئے عمران خان کے جانب پاکستان چیلنج کرنے کے حوالے سے قانونی ٹیم تشکیل لینے کی منزوری دے دی گئی ہے اور سابر کٹونی جنرر پاکستان ارمن مستور کی سربراہی میں جو ایک میٹی تشکیل دے گی جس میں بریسٹر علی زفر زفر فیصل چودری اس میں جو دیگر بھوکلا ہیں اس پر قانونی ٹیم میں شامل اور انہیں ہرائیت کی گئی ہے کہ جل سے جل جل پٹیشن جو ہے تیار کیجئے اور اس کی پضاپتہ طور پر منزوری چیئرمن پاکستان ترکہ انطاف سلیجئے اس پٹیشن کو ہاں جالت میں چیلنج کرے گی بہت شکریہ آفزل جعوید اپ ڈیٹس کے لئے شہباز زرداری فضل رحمان خوف صدا ہو چکے ہیں عمران خان کا انتخابی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے ذنہیں انتخاب کی بدترین شکست میں پتا چل گیا ریجیم چینج ہوا اب الیکشن کمیشن کو ساتھ ملایا ہے ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان کو وزیر آسم بننے سے روک کا جائے جس کو عوام ناممکن بنائیں گے پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا ویڈیو بیان کہا امپورٹڈ حکومت کے عوامی رد عمل اور تحریک انصاف کی مقبولیت سے پی ڈی ایم والن کوئی کام پہ ٹانگ رہی ہیں پی ڈی ایم کوئی جمہوری مومنٹ نہیں بلکہ پاکستان کی تباہی کی مومنٹ ہے پی ڈی ایم کی تمام قیادت قرابط اور مجرم ہے اور جیلوں سے زمانت پر ہیں پاکستان کی تباہی مومنٹ نہیں ہے یہ پاکستان کی تباہی مومنٹ ہے جس کو شباز شریف فضل الرمان آسیب علی زرداری لیڈ کر رہے ہیں یہ عمران خان کا نام ای سی ال میں ڈالیں گے اور چوبیس لوگ ان کی کابینہ کے اندر ای سی ال کے اندر جو ہے وہ شامل تھے جن کو آکے انہوں نے قانون تبدیل کر کے غیر قانونی طور کے اوپر ای سی ال سے بائد نکال رہیا رجیم چینج سادش آپ لوگوں نے کامیاب کی امریکہ کی اب اگلی سادش تیار ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے وزیراعظم بننے سے روکنا ہے عمران خان کو جو ہے وہ انتخابی عمل سے روکنا ہے تو یہ پاکستان کی عوام یہ ممکن نہیں ہونے دے گی ہمیں پتہ ہے کہ آپ سب کی ٹانگیں کام پر نہیں ہیں اور یہ لوگ خوفزتہ ہو چکے ہیں یہ دیکھ چکے ہیں کہ عوام نے جس طریقے سے ان کو مسترد کیا تھا آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ڈالر کے حوالے سے انٹرو بینک میں ایک روز میں ڈالر نو روپے اٹھاون پیسے کی بڑی کمی بڑی کمی کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا ہے ڈالر دو سو اٹھائیس روپے اسی پیسے پر بند ہوا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں یورو بھی ستنہ اشاریہ آٹھ سفر روپے ہوا ہے اور دو سو اٹھائیس روپے کا ہو گیا ہے جبکہ برطانوی پاؤنڈ بھی ستنہ اشاریہ آٹھ سفر روپے سستہ ہوا ہے اور اس کی قیمت دو سو ستتر روپے بتائی جارہی ہے امراتی درہم بھی سستہ ہوا ہے ساری صورتحال پر بات کریں گے ماہر مواششات ڈاکٹر اشفاق حسن سے بہت شکریہ راکس اب آپ کے باقہ یہ عالمی منڈی میں اس طرح سے قیمتیں کم ہو رہی ہیں ڈالر کی قدر بھی گر رہی ہے کیا وجہ سمجھ رہے ہیں آپ اس کی یہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہمارا ایکسچینج ریٹ بہت اوورشوٹ کر گیا تھا یعنی کہ کہنے کا مطلب نہیں کہ دو سو پچاس تک اس کو جانا نہیں چاہیے تھا تو وہ وہاں چلا گیا اب اس میں ایک کریکشن ہوئی ہے جس میں سے یہ دس روپے نیچے آ گیا ہے نو روپے یہ دس روپے جو بھی ہے تو اس میں بہت زیادہ ہمیں اس میں زیادہ رہیٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے مئی جون میں ہم نے بے تہاشا امپورٹ کیا تھا خاص کر تیل ہم نے آئل امپورٹ کی تھی اور دو دو مہینے کے لیے آئل کے جو امپورٹ ہے وہ ہم نے دو دو مہینے کے لیے اس کا جو ریزرگ جو ہے ہم نے ایکیوبریٹ کر لیا تھا جو کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے جب امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے چار سے پانچ ہفتے میں اس کے جو ہے تین سے چار ہفتے میں اس کی پیمنٹ شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے بہت زیادہ جو امپورٹ کا بل بڑھا مئی جون جون کے مہینے میں تو اب وہ اس میں کریکشن ہو رہا ہے تو جو ہمارے ایکسپورٹ میں بھی جو گراوٹ ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں تو پہنچ نہیں پا لیا ہے وہاں پر چونکہ باہر سے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ تو امپورٹ پہ پہنچ جاتی ہیں اس کے کلیرنس ہو جاتی ہے وہ کسٹم کے حساب سے امپورٹ کے امپورٹ کے نمبر میں بھی آ جاتا ہے لیکن ایکسپورٹ تو گئے نہیں ہیں کیونکہ کراسی تو لوبا ہوا تھا تو یہ کی چھٹی تھی تو پورٹ پہ کام بھی نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے یہ بہت شکریہ ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے آپ الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آٹھ سال بعد آنے والے فیصلے میں اجلت دھونڈنے والوں پر حیرانی ہے اس پروپوگینڈے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح چند اشخاص کی طرف سے گمراکن اور جھوٹا پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے پروپوگینڈا کیا گیا الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ میں اجلت میں دو فیصلے دیے کمیشن نے ایک ہی فیصلہ دیا ہے جو صفحہ بصفحہ دستخط شدہ ہے اور اوفیشل ویب سائٹ پر جالی کیا گیا ہے تہری شریعت کے حامل پاکستانی بزنسمن مراد انساری کو الیکشن کمیشن نے غیر ملکی کرا دے دیا ہے کیونکہ انہوں نے قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو پانچ ہزار ڈالرز فنڈ دیا تھا فاروق حبیب نے مراد انساری کا ویڈیو پیغام بھی ٹوئیٹ کر دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ متنازع ہو چکی ہے جس میں جان بوچ کر بیرون ملک پاکستانیوں کو غیر ملکی کرا دیا گیا ہے میرا نام مراد انساری ہے میرا نام الیکشن کمیشن پاکستان کی لسٹ میں آیا ہے ایز نون سیڈیزن جس میں پی ٹی آئی الیکشن کیمپنگ کو فنڈز بھیجی ہیں تو میں جس کلیل فیٹ انہ چاہ رہا ہے کہ میں پاکستانی نیشن ہوں اور میرے پر ڈول نیشنلیٹی ہے پاکستان کی اور کینڈا کی رانوہ بی ٹی آئی شیری مزاری کہتی ہیں واضح ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف سارا کیس جالی ہے پولیس نے دباؤ میں ان کی گرفتاری کی تحقیقاتی کمیشن میں پیشی کے بعد ان کے بعد ان کا کہنا تھا کہ کمیشن سے واضح ہو رہا ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ان کے بیانے حلفی میں مجھے پمز لے جانے کا ذکر ہے جبکہ ایسا کیا ہی نہیں گیا کسے طور پر پتا چل رہا ہے کہ یہ دباؤ میں اور کس کے دباؤ میں ہوا ہے وہ بھی واضح طور پر پتا چل رہا ہے حالانکہ کوئی ایڈینٹیفائی بائی نیم نہیں کر رہے بٹ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے باتوں میں کہ جی ہمیں ادھر سے پریشن ہوا تھا تو یہ پوری ایک بڑی انٹرسٹنگ کنسپیریسی اور آپ کہہ لیں کہ ڈیلیبریٹلی ایک فیک کیس کنسٹیوٹ کرنے کا کوشش بھی گئی اور سب سے زیادہ ناکامی ان کی ہوئی جب میرا فیلڈ کے ٹیپنگ ہو گئی ادھر سے ساری چیزیں پھر باہر آنے لگیں اور اسلام بات ہائی کورٹ نے جب یہ کمیشن بنا دیا تو اس سے اور چیزیں واضح ہوتی جاری ہیں کس طریقے سے جھوٹ بولا گیا پھر کسی نے کہا جی پیمز میں ان کی ایگزیمنیشن ہم نے سڑک پہ کرایا پیمز کے باہر حالانکہ پیمز دیکھ ہی نہیں گئے اور لاہر کے ٹرانسپورٹرز کا احتجاج دوسرے روز میں داخل ہو گیا موٹر ویس کو بسوں کے ذریعے بند کر دیا گیا حکومت کے خلاف نارے بازی بازی پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ گئی ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں مطالبات نہ مانے تو شہدرہ کو بھی بند کر دیں گے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں بولیوں اس کے رمائنہ مہین زبیجو اس وقت بابو سابو انٹرچینج پر موجود ہے بتائے گا مہین جی بالکل اس وقت میں بابو سابو انٹرچینج پر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک ارڈ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اس وقت مطالبات کے حق میں اتجاج کیا جا رہا ہے یہ اتجاج آج جار رہا کر چکا ہے کیونکہ لاہور کے جو داخلی خاجی راستے ہیں ان کو ٹرانسپورٹرز نے بند کیا ہے پبلک ارڈ ٹرانسپورٹر ایکشن کمیٹی کے چیئرمنٹ اسمت اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سب سے اہم جو بات ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان آج بند ہے وہ بطالبہ ہمارا ہے ٹوکن ٹیس کے اندر ایک انکم ٹیس کا نجاز اضافہ کیا گیا جو پہلے تین سو روپے کی تھا اس میں اب وہ ہو گئے پفی سیٹ کا آٹھ ہزار روپے ہو گئے اور وہ بنتا ہے پہلے اٹھائیس ہزار روپے تھا اب چار لاکھ روپے تو یہ اس کے ساتھ لیدر سی وی ٹی بھی ہے اس طرح کے ٹیکسز ہیں تو ہمارا بطالبہ یہ ہے کہ اگر یہ فیڈرل حکومر سے ہمارا بطالبہ ہے دس دن سے ہم لوگ ازشتہ کر رہے ہیں دو دن سے یہ پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے عوام جو ہے وہ اس وقت بہت مشکل ہرات میں ہیں مگر ہمارے جو لیڈران ہیں ابھی تک ان تک یہ آواز نہیں گئی ایک حد ہوتی ہے قرائے بڑھانے کی بھی اب وہ حد سے ہم نکل گئے ہیں نہ ہم قرائے بڑھا سکتے ہیں عوامی لوگ ہیں جب تک یہ ظالمانہ ٹیکس بہت شکریہ مہین زبیر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بیلہ کے میار گوٹ ریسٹ ہاؤس محلہ میں حالیہ بارشوں نے درجنوں گھروں کو تباہ کر دیا ہے مال موویشی سیلاب میں بے گئے ہیں جبکہ کئی موویشی مر گئے علاقہ مکین بے گھر ہونے کی وجہ سے کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اس تباہی کا آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں میار گوٹ بیلہ سے بول نیوز کے نمائندے علیاس کمبو علیاس کیا صورت ہے علیہاں جی میں اس وقت موجود ہوں بیلہ کے ریسٹ ہاؤس نیو محلہ میں جہاں پر حالیہ بارشوں نے بے تہا تباہی مچا دی ہے اور ان گھروں کے مکین اس وقت بے یار و مددگار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت نیو ریسٹ ہاؤس بیلہ کے کچھ مکین ہمارے ساتھ ہیں سر کوئی بھی یہاں پر ابھی تک انتظامیہ نہ آنے کے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر نا ڈی سی صاحب آئے ہیں نازلہ انتظامیہ کوئی آئے ہوئے یہ خانٹہ ندی کی مطلب کے جو صفائی نہ ہونے کے وجہ سے یہ آج جتنے بھی ہمارے علاقے کے گروں کو نقصان ہوئے یہ خانٹہ ندی کی صفائی نہ ہونے کے وجہ سے یہ آپ خستہ حال امارتیں دیکھ رہے ہیں یہ ان حالیہ بارشوں کے نتیجے میں خستہ حال ہوئی ہیں اس وقت ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مارتیں کچھ گری ہوئی بھی ہیں یہاں پر کوئی انتظامیہ کا آدلہ انتظامیہ کوئی بھی نہیں آیا جو کام کیا شاہ صاحب نے کیا دوسروں نے کیا اپنے مدد آپ کیا لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے جو نقصان جی بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے بولیوز ہیڈکوارٹس سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی کسی بھی خبر کے لیے وزک کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے